وَلَا يُقَفَّلُ غَرِيمٌ وَلَا وَارِسٌ فِي تَرَكَةٍ قُسِمَتْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ عَوِ الْوَرَسَةِ بِشُهُودٍ لَمْ يَقُولُ لَا نَعْلَمْ لَهُ غَرِيمًا وَلَا وَارِسًا آخَرٍ وَهَادَ لِحْتِيَاتُ ظُلْمٌ سورة مسئلہ یہ ایک شخص مرا بھئی اب اس کے ورساک جو ہیں تو گواہوں کی گواہی سے وارثوں کا ثبوت ہوا کہ یہ یہ وارث ہیں یا گواہوں کی گواہی سے ثبوت ہوا کس چیز کا غرامہ کا بھئی کہ یہ یہ قرصہ ہیں میت نے ان ان لوگوں کا دین دینا تھا تو یہ ثبوت ورسا یا ثبوت غرامہ کس کے ذریعے ہوا ہے شہادت کے ذریعے بھئی تو ان میں ان قرصہوں کا دین آدھا کیا جائے گا اور ورسا کے اندر یہ مال تقسیم کیا جائے گا باقی بھئی اب گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ ہم ان کے اور کسی وارث کو یا قرصہ کو نہیں جانتے بھئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ قرصہ ہیں ہم ان کے علاوہ اور کسی قرصہ کو نہیں جانتے کہ اور کوئی ہے یا نہیں بھئی یا گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہی وارث ہیں ہم ان کے علاوہ کسی اور وارث کو نہیں جانتے کہ کوئی اور بھی وارث بنتا ہے اس میت کا بھئی تو ان سے کفیل لیا جائے گا یا کفیل نہیں لیا جائے گا بھئی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ کفیل لیا جائے گا صاحبین کیا فرماتے ہیں بھئی آپ قرصہوں کو اب یہ ترکے میں سے دین ادا کرنے لگے ہیں ورثہ کے اندر یہ مال تقسیم کرنے لگے ہیں تو ہر ایک سے کفیل لے لوگے زامن لے لوگے بھئی قاضی لے لے گا تاکہ اگر کوئی اور کرسہ آ جائے یا کوئی اور وارث ثابت ہو جائے بھئی پتا چل جائے بھئی تو ان سب سے اسی کے بقضر تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر اس کا حصہ کیا کر دیا جائے ادا کر دیا جائے سمجھ میں آیا پھر تو ہر ایک کا حصہ کیا ہو جائے گا جی مثلا بھئی ایک لاکھ روپیہ تھا اس کا مال اور وہ ہم نے قرصہوں میں سارا تقسیم کر دیا بھئی تو اب کوئی اور قرصہ آیا تو اس کا بھی حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا اس میں سے بھئی اس کا بھی حصہ تھا تو معلوم ہوا ہر ایک کو ہم نے زیادہ ادائیگی کر دیا بھئی کچھ حصہ کیا کرنا تھا اس کا بھی نکالنا تھا تو اس کے بقدر سب کے حصوں میں کمی ہو جائے گی جب کمی ہو گی تو ہر ایک سے دوبارہ کچھ نہ کچھ وصول کرنا پڑے گا اور کس کو دینا پڑے گا اس نے قرصہ کو دینا پڑے گا تو اس سلسلے میں کیا اسے کفیل لے لیا جائے گا پہلے سے ہی بھئی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے اور قرصہ ہیں یا نہیں لیکن امکان تو ہے آنے کا کہ کوئی اور بھی اٹھ جائے آجائے اس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے اس کے مرنے کا وہ بعد میں آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرا بھی قرضہ دینا تھا گواہ بھی پیش کر دیتا ہے تو اب اس کو بھی ہم ادائیگی کریں گے تو مال تو اگر ہم پہلے ہی ادائیگی کر دیا ہم نے تو وصول مشکل ہو جائے گی بھئی اس لیے قاضی کیا کر لیں ان سے پہلے سے ہی زامن لے لے بھئی زامن لے لیں ان سب سے کفیل لے لیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی کفیل نہیں لیا جائے گا بھئی ان سے کفیل نہیں لیا جائے گا کہتے ہیں ان سے کفیل لینا یہ ظلم ہے بھئی کیونکہ ان لوگوں کا حق تو ثابت ہو چکا بیینہ کے ذریعے اور کسی دوسرے کے حق کا ابھی تک پتہ ہی نہیں اور نہ ہی کوئی مقفول لہو ہے ہم زامن لیں لیکن زمانت کس کو دیں جس کو زمانت دینی ہے مقفول لہو وہ یہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تو لہٰذا ان سے کفیل نہیں لیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی وَلَا يُقَفَّلُ غَرِيمُوا وَلَا وَارِسٌ فِي تَرَقَتٍ خُسِمَتْ بَيْنَ الْغُرَمَائِ عَوِ الْوَرَسَتِ بِشُهُودٍ اور کفیل نہیں لیا جائے گا کرسخہ سے اور نہ وارس سے ایسے ترکے کے اندر جو تقسیم کر دیا گیا کرسخہوں کے درمیان یا ورسہ کے درمیان بشُهُودٍ کس کے ساتھ بھئی گواہوں کے ساتھ بھئی ایسے شہود بھئی لَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ غَرِيمًا وَلَا وَارِسًا آخرہ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کرسخہ یا وارس کو نہیں جانتے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تو امکان ہے بھئی تو صاحبین فرماتے ہیں لیا جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں لیا جائے گا مطن میں امام صاحب کو خوال آیا بھئی وَحَاذَلِ اَحْتِعَاطُ الظُّلْمٌ اور یہ احتیاط کیا ہے ظلم ہے بھئی ظلم سے مراد یہ ہے بھئی ظلم سے مراد اجتہادی خطا ہے کیا مراد ہے اجتہادی خطا ہے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں بھئی تو قاضی کیا کرتا ہے بھئی بعد قضات لیتے تھے بھئی تو امام صاحب نے اس کو اجتہادی خطا قرار دیا ایدہ شہدے کیا سورة تفسیر سے بتا رہے ہیں ایدہ شہد شہود للغرمائی جب گواہی دے دی گواہوں نے قضخاہوں کے لئے یا وارثوں کے لئے اور یہ انہوں نے نہیں کہا لانالم للمیت غریما اور وارثا آخرا کہ ہم میت کا کوئی اور قضخا یا کوئی اور وارث نہیں جانتے یہ انہوں نے نہیں کہا تو قسمت اس طرح کا تو بینہم تقسیم کر دیا جائے گا ترکے کون سب کے بیچ میں ولائیو قضمین ہم کفیل اور ان سے کفیل نہیں طلب کیا جائے گا اور احتیاط کی بعض خاضیوں نے اور ان سے کیا لے لیا کفیل لے لیا احتیاطا لیا کہ موت تو اچانک آتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ابھی وہ اپنا حق طلب کرنے پہنچا ہی نہیں ہو سکتا ہے اور قضخاہوں اور وارثوں اور یہ احتیاط کیا ہے ظلم ہے ظلم کا کیا معنی میں نے بتلایا بھئی اجتہادی خطا ہے یعنی اسی دراتے سے ہٹنا ہے بھئی لئنہو ثبت حقہم بھئی اس لئے کہ ان کا حق کیا ہوا ہے ثابت ہو چکا ہے وَلَمْ يُعْلَمْ حَقُّ لِغَيْرِهِمْ اور ان کے علاوہ کسی اور کے حق کا علم نہیں ہے وَلِئَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الْمَقْفُولُ لَهُ دوسری دلیل یہ بھئی کہ ایک کوئی مقفول لہو بھی پایا جس کو زمانت دینی ہے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے بھئی وَهَذَا عِنْدَ بِحْنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اِمَابُ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا يَا قُدُ الْقَاضِي كَفِيلًا قاضی ان سے کفیل لے لے گا ان کی طرف سے قاضی ان سے کیا کرے گا کفیل لے لے گا زامین کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی وارث غائب ہو یا کوئی غریم غائب ہو وَعَقَارُنْ أَقَامَ زَيْدٌ حُجَّةً اَنَّهُ لَهُ وَلِأَخِيهِ اِرْسَنِّيُنْ أَبِيهِ مَا خُزِيَ لَهُ بِنِصْفِهِ وَتُرِكَ بَاقِهِ صورت مسئلہ یہ ایک زمین ہے کسی شخص کے پاس زید نے بینا قائم کر دی کہ یہ میرے باپ کی زمین تھی جو وراست میں مجھے اور میرے بھائی کو ملے گی بھئی جو وراست میں مجھے اور میرے بھائی کو ملی ہے اور میرا بھائی غائب ہے بھئی مثلا کہیں گیا ہوئے مکہ گیا ہوئے مدینہ گیا ہوئے بھائی حاج عمرہ کرنے گیا ہوا ہے تو یہ زمین میری ہے اور میرے بھائی کی بطور وراست کے بھائی بھائی یہ نہ قائم کر دی تو کہتے ہیں نصف کا فیصلہ اس کے لئے کر دیا جائے گا نصف زمین اس کے حوالے کر دی جائے گی اور باقی نصف بھائی اسی شخص کے پاس رہنی بھی جائے گی جس کے قبضے میں وہ تھی وہ اسے لے نہیں جائے گی بھائی اور اسے کفیل میں نہیں لیا جائے گا بھائی چاہے اس نے اس دعوے کو رد کیا تھا یا دعوے کو رد ایک صورت تو یہ زہد نے اس زمین کا دعوے کیا تھا اس شخص نے انکار کر دیا نہیں بھائی یہ تمہاری زمین نہیں ہے زہد نے بھائی یہ نہ قائم کر دی کہ نہیں یہ میری زمین ہے وراست نہیں ملے گی بھائی تو چاہے اس نے انکار کیا ہو زہد کے دعوے کا یا اس نے دعوے کا انکار نہ کیا ہو دونوں صورتوں کے اندر بھئی نصف حصہ زید کا بنتا ہے وہ اس کو دلا دیا جائے گا اور باقی جو اس کے بھائی کا نصف بنتا ہے وہ اسی شخص کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا اور کفیل بھی اس سے نہیں لیا جائے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اگر اس نے انکار کیا تھا دعوے کا زید نے دعویٰ کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا معلوم ہوا یہ شخص خائن ہے خیانت کرنے والا ہے بھئی کہ زید کا حق اس کے حوالے نہیں کر رہا بھئی اس کے زمین پر قبضہ کی ہے بھئی تو لہذا اب باقی اس کے بھائی کی جو زمین ہے نصف تو زید کو دلا دی جائے گی اور نصف اس کے قبضے میں اس خائن کے پاس نہیں رہنے دی جائے گی بلکہ اس سے لے کر کسی امانتدار شخص کے پاس قاضی رکھوا دے گا بھئی صاحبین فرماتے ہیں تو صاحبین کیا فرماتے ہیں انکار کی صورت میں کیا کیا جائے گا اس سے باقی کی نصف زمین بھی لے لے جائے گی امان صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی چاہے انکار کرے یا انکار نہ کرے بھئی دونوں صورتوں کے اندر باقی کی زمین اسی کے پاس رہے گی دیکھئے بھئی وَعَقَارٌ اور ایسی زمین اَقَامَ زَيْدٌ حُجَّةً بھئی جس پر زید نے بینا قائم کر دی کیَنَّهُ لَهُ وَلِأَخِیہِ کہ یہ زمین اس کی ہے اور اس کے بھائی کی ہے اِرْسَنْ مِنْ عَبِيهِ اس حال میں کہ وہ راست ہے ان کے باپ کی طرف سے قُزِيَ لَهُ بِنِسْفِهِ تو فیصلہ کر دیا جائے گا زید کیلئے اس کی اقار کے نصف کا وَتُرِقَ بَاقِهِمَا زِلْيَدِ اور باقی نصف کو چھوڑ دیا جائے گا کس کے پاس بھئی زلیت قبضے والے ہی کے پاس رہنے دیا جائے گا بلا تکفیلی کی بغیر اسے اسی کفیل طلب کیے جَحَدَ دَعْوَاهُ أَوْلَا چاہے اس نے دعوے کا انکار کیا ہو زید کے یا دعوے کا انکار ہاں زَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اِمَامِ آزَمَ أَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ کے نزدیک ہے فَإِنَّ ذَلْيَدِ قَدْ اِخْتَارَهُ الْمَيِّتُ اس لیے کہ یہ جو قبضے والا اس کو کس نے اختیار کیا تھا بھئی زمین کس نے اوالے کی اس کے بھئی میت نے تو اس کو میت نے اختیار کیا تھا فَلَا يُقَصَّرُ يَدُهُ عَمَّا لَيْسَ مُدْدَعِهِ حَاظِرًا بھئی قصر ہے یقصر کا معنی روکنا تو روکا نہیں جائے گا اس کے قبضے کو عَمَّا اس حصے میں سے لَيْسَ مُدْدَعِهِ حَاظِرًا جس کا مُدْدَعِ حَاظِر بھئی نصف زمین تو زہد کیا وہ ہم نے دلا دی اور نصف جو اس کے بھائی کیا وہ بھائی مُدْعِ حَاظِرْ ہے حَاظِرْ نہیں ہے تو اس کو میت نے اختیار کیا تھا اس شخص کو لہذا اب باقی کے نصف میں اس کے قبضے کو دور نہیں کیا جائے گا وَعِنْدَهُمَا اِنجَحَدَ دُلْيَدِ سمجھ میں آیا اب گرچہ خیانت اس کی ظاہر ہو چکی اگر انکار کی صورت میں لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں قاضی وغیرہ سب کو معاملے کا پتہ چل گیا اب وہ انکار کی اس کے لئے گنجائش باقی نہ رہی وَعِنْدَهُمَا اِنجَحَدَ دُلْيَدِ اگر انکار کر دیا قبضے والے نے لَا يُترَقُ الْبَاقِ فِي يَدِهِ تو باقی کے نصف کو اس کے قبضے میں نہیں چھوڑا جائے گا لِأَنَّ الْجَاحِدَ خَائِنُ اس لئے کہ انکار کرنے والا خائن ہے خیانت کرنے والا ہے فَيُوْخَدُ مِنْحُد سے لے لی جائے گی وَيُجْحَلُ فِي يَدِ اَمِينٍ اور کس کے قبضے دے دی جائے گی کس کے قبضے میں امانت کسی امانت دار شخص کے قبضے میں کر دی جائے گی وَإِلَّمْ يَجْحَد اور اگر اس نے انکار نہیں کیا تھا دعوے کا تو رِقَ الْبَاقِ فِي يَدِهِ تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں باقی کے نصف کو اس کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا عَلِلِ بِنِ الْغَائِبِ کس کے لئے اسے غائب بیٹے کے لئے وَإِذَا تُرِكَ فِي يَدِهِ لَا يُخَذُم مِنْحُكَ فِي لَن اور جب اس کے قبضے میں چھوڑا جائے جس صورت میں بھی ہو صاحب صاحب کے نزدیک دونوں صورتوں میں اور صاحبین کے نزدیک اقرار والی صورت میں تو ان دو صورتوں میں لَا يُخَذُم مِنْحُ كَفِيلُ انہوں سے کفیل نہیں لیا جائے گا وَالْمَنْقُولُ مِسْلُهُ بھئی یہ تو اقار کی بات تھی غیر منقولی چیز کی بات ہو رہی تھی بھئی اگر منقولی چیز ہو بھئی گاڑی ہے کوئی اور چیز ہے اس کے پاس بھئی کہتے ہیں وَالْمَنْقُولُ مِسْلُهُ منقولی چیز بھی اسی کے مثل ہے یعنی اس میں بھی اسی طرح اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں باقی کا حصہ کیا کر دیا جائے گا اسی کے پاس ہاں مثلا بھئی مثلا گندم کی یا کوئی اور چیز اس کے پاس نصف زید کی نکلی زید کو دے دی گئی اور باقی کی نصف اسی کے پاس چھوڑ دی جائے گی وَقِيلَ اور ایک قول یہ بھی کہا گیا يُخَذُو هُوَ مِنْهُ بِلِتْفَاقِ کے منقولی چیز وہ اسے لے لی جائے گی بِلِتْفَاقِ انکار کی صورت میں کیا کر لی جائے گی امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ اسے کیا کی جائے گی یہ منقولی چیز تو دو قول ہیں بھئی بعضوں نے یہ کہا بعضوں نے دوسری روایت کی بھئی کہ امام صاحب کی نزدیک بھی انکار کی صورت میں بِلِتْفَاقِ لے لی جائے گی اَيْذَا کَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَنْقُولِ اگر مسئلہ منقول کے بارے میں ہوا قیلہ ہوا عَلَى حَادَ الْخَلَافِ کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس اختلاف پر ہے جی فَإِنَّهُ اِذَا تُرِقَ الْبَاقِ فِي يَدِهِ اس لیے کہ جب باقی کو اس کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا اِذَا لَمْ يَجْحَد جب اس نے انکار نہیں کیا فَفِي صورتِ الْجُحُودِ اَوْلَا جو خود کی صورت میں بطریق ہے اَوْلَا اس کے پاس چھوڑ دی جائے گی صورت دیکھو بھئی بھئی زید نے اس کے پاس اپنی چیز رکھوائی مثلا گندم رکھوائی ہے سو بوری گندم بھئی تو جب تک یہ انکار نہیں کرتا یہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے ہے اور امانت حلاق ہو جائے تو زمان آیا کرتا ہے نہیں اس پر زمان بھی کوئی نہیں آتا تو جب اس کے آدم انکار کی صورت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے پاس تو انکار کی صورت میں بطریق ہے اولا اسی کے پاس چھوڑ دیں گے کیا مانا انکار کی صورت بھئی دیکھو جب انکار کر دیا وہ غاصب بن گیا کیا بن گیا جب وہ زید کے دعوے کا انکار کر رہا ہے تو وہ غاصب بن گیا اور غاصب پر کیا یا کرتا ہے مالانا زمان آتا ہے تو جب اس نے انکار نہیں کیا اس صورت میں اس سے زمان آتا ہے نہیں اور انکار کرے گا تو کیا آئے گا اس پر زمان آئے گا تو جب آدم انکار کی صورت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے پاس مال جس میں مال کے ضائع ہونے کا بھی امکان ہے تو انکار کی صورت جس میں مال کے ضائع ہونے کا بھی امکان ہی نہیں کیونکہ اب تو اس پر کیا جائے گا زمان تو انکار کی صورت میں بطریقے اولا کیا کر دی جائے گی وہ چیز اس کے پاس چھوڑ دی جائے گی اس لیے کہ اب چیز زیادہ محفوظ ہو گئی اب اس کے ختم ہونے کا ضائع ہونے کا کوئی امکان ختم ہوگی ہم اس سے کیا وصول کر لیں گے زمان ہاں اگر اس کے بجائے ہم کیا کر دیتے ہیں اس سے چیز لے لیتے ہیں اور لے کر کسی اور کے پاس رکھوا دیتے ہیں تو دوسرے کے پاس اس چیز کیا بن جائے گی امانت اور پھر زمان آئے گا نہیں آئے گا اور اس نے تو انکار کیا تھا اس پر کیا رہا ہے تو کس کے پاس رکھوانا بہتر ہے بھئی اسی کے پاس یہی بات کر رہے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا تُرِقَ الْبَاقِ فِيَدِ اس لیے کہ جب باقی کو چھوڑ دیا گیا اس کے قبضے میں جب اس نے انکار نہیں کیا تھا فَفِي صُورَتِ الْجُحُودِ اَوْا تو انکار کی صورت میں بطریقِ اَوْلَا اس کے پاس چھوڑ دی جائے گی لیا نَهُ مَضْمُونُ اُتْفِي يَدِ اس لیے کہ وہ اس کے قبضے میں مضمون ہے وَلَا وَذِعَ فِي يَدِ آخَرَ کَانَ آمَانَتًا اور اگر وہ چیز رکھ دی جائے کسی دوسرے کے قبضے میں کَانَ آمَانَتًا تو وہ کیا ہوگی امانت ہوگی فَالْأَوَّلُ اَوْلَا تو اول کیا ہے اولا ہے کہ اس کے پاس مضمون ہوگی اور دوسرے کے پاس امانت ہوگی وَقِيلَ دوسرا قول بھئی دیکھو یہ جو مطن پیشلہ صفحہ کھول یہ بھئی وَالْمَنْ قُولُ مِثْلُهُ وَقِيلَ يُوْخَذُهُوَ مِنْهُ بِالْتِفَاقِ یہاں تک سارا مطن ہے بھئی اے ایزا کانت یہاں سے شرع شروع رہی ہے بھئی یہ سارا کیا ہے مطن ہے اور مطن میں دوسرا قول کیا آیا تھا وَقِيلَ يُوْخَذُهُوَ مِنْهُ بِالْتِفَاقِ اسے کی تشریح کر رہے ہیں وَقِيلَ يُوْخَذُ مِنْهُ عِندَ الْجُحُودِ اتفاقاً اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لے لی جائے گی وہ چیز اس سے انکار کی صورت میں بِالْتِفَاقِ امام صاحب بھی فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا اسے کیونکہ وہ خائن ہے بھئی وَوَسِيَّتُهُ بِسْلُسِ مَالِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِ اَوْمَا أَمْلِكُ الصَّدَقَةٌ عَلَىٰ مَالِ الزَّكَاةِ دیکھئے بھئے آپ جانتے ہیں پڑا ہوگا کہ وسیعت سلس مال میں نافذ ہوتی ہے اس سے زیادہ کے اندر نہیں بھئی سمجھ میں آیا تو مثلا ایک آدمی کی جائدہ تین کروڑ ہے بھئی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ کی وسیعت کر سکتا ہے اس سے زیادہ جو وسیعت ہوگی وہ لغ ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اس میں وسیعت کی تھی میرے مرنے کے بعد بھئی ڈھائی کروڑ میرے فلان بیٹے وارث کے لئے تو وسیعت جائز ہی نہیں ہے میرے مرنے کے بعد ڈھائی کروڑ فلان شخص کو دے دیے جائیں نہیں بھئی زیادہ سے زیادہ کتنے میں نافذ ہوگی ہاں تین کروڑ ہے تو صرف ایک کروڑ میں نافذ ہوگی باقی میں وسیعت لغ ہوگی اچھا اور جو ایک کرو جو اس نے کہا بھئی اب مثلا اس نے یہ کہا میرا سلوس مال زیادہ کو دے دیا جائے کیا کہا وسیعت کی اس نے میرا سلوس مال زیادہ کو دے دیا جائے بھئی تو کہتے ہیں ہر چیز کا سلوس مراد دیا جائے گا ہر چیز کا چاہے اس کا تجارت کا سامان ہے چاہے اس کی زمینیں ہیں چاہے اس کے مکانات ہیں چاہے اس کے استعمال کی چیزیں ہیں یہ ساروں کا کیا نکالا جائے گا سلوس یعنی ہر ایک چیز میں سے تیسرا حصہ دینا پڑے گا بھئی تو سلوس مال بھئی وسیعت کے اندر کس پر نافذ ہوگی سارے کے سارے ساری چیزوں پر بھئی اس کے مقابلے میں ایک شخص یہ کہتا ہے بھئی مالی صدقتن میرا سارا مال کیا ہے صدقہ ہے میں سارا مال یا کہتا ہے ما املک صدقتن میرا جس چیز کبھی میں مالک ہوں وہ ساری کیا ہے صدقہ ہے جی زندگی میں کہہ رہا ہے ایک شخص بھئی اس نے سارا مال کیا کر دیا جملہ کیا بولا بھئی مالِ صدقتن یا ما املکو صدقتن بھئی تو اب یہ کس پر محمول کیا جائے گا کیا اس میں صرف سامانِ تجارت وغیرہ کا جو مال ہے نصابِ نامی وغیرہ اس پر وسیعت یہ اس کا قول آئے گا یا اس کو سب کچھ دینا پڑے گا تو فقہائے کرام لکھتے ہیں بھئی کہ اس نے یہ جو قول کیا بھئی کہ میرا سارا مال کیا ہے صدقہ ہے یہاں مال سے اس کا سارا مال نہیں مراد بلکہ وہ مال مراد ہوگا جس میں زکاة آتی ہے جس میں کیا آتی ہے زکاة آتی ہے وہ مالِ تجارت وغیرہ ہے سمجھ میں آیا مالِ تجارت یا سونا چاندی وغیرہ جو اس کے پاس ہیں وہ چیزیں ہیں باتی جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ نہیں دے گا وہ اس پر صدقہ کرنا وہ نہیں واجب ہوا بھئی تو یہ دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی دونوں سورتوں تو کہہ رہے ہیں وسیعتوہو دیکھو وسیعت کے اندر ہر چیز کا سورت سلس آگیا تھا لیکن یہاں بھی وہ وہاں بھی مال کی اس نے بات کی تھی یہاں بھی مال تو وہاں سب کچھ اس میں داخل تھا اور یہاں پر صرف کون سا مال مراد ہے بھئی صرف جس میں زکاة آتی ہے و وسیعتوہو بسلس مالہ علی کلی شہ اور اس کسی شخص کی وسیعت اس کے سلس مال کے بارے میں علی کلی شہ یہ کس پر آئے گی بھئی ساری ہر ہر شہ پر نافذ ہوگی واقع ہوگی و مالی او ما املکو صدقت علی مال الزکاة اور اس کا یہ قول کہ مالی صدقت او ما املکو صدقت یہ جی محمول ہوگا علی مال الزکاة کس پر مالے زکاة کرہذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے و عند زفر رحمہ اللہ یکعو علی کلی شہ قضیتا لی اطلاق اللفظ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا نا مالی صدقت یا ما املکو صدقت یہ ہر ہر چیز پر واقع ہوگی یعنی سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا اب اس کو صدقہ کرنا پڑے گا کیوں بھئی کہتے ہیں قضیتا لی اطلاق اللفظ فیصلہ کرتے ہوئے اطلاق اللفظ سے بھئی اطلاق اس نے مطلق اللفظ کہا ہے مالی میرا سارا مال اور یہ ہر چیز کو شامل ہے اس میں کوئی زکاة وغیرہ کی قید کہ صرف زکاة والے مال میں سے بلکہ ہر مال اس کے اندر داخل ہوگا بھئی سمجھ میں آیا اور جی اسی طرح ماں املی کو کہا بھئی تو یہ بھی سارا لفظ مطلق ہے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ صرف زکاة کا مال کر رہا ہے صدقہ بلکہ ہر چیز اس میں داخل ہو جائے گی وَنَحْنُ اور یہ تھی مام زفر رحمہ اللہ کی دلیل وَنَحْنُ اعتبرنا ایجاب العبد بی ایجاب اللہ تعالیٰ اور ہم نے قیاس کیا ایجاب عبد کو ایجاب اللہ پر اللہ بھی بندے پر مال واجب کرتے ہیں فقراء وغیرہ کے لئے لیکن وہ کس کے اندر واجب کرتے ہیں بھئی سارے مال کے اندر یا مال تجارت وغیرہ کے اندر بھئی مال تجارت اور سونہ چاندی وغیرہ جو ہے استعمال کی چیزوں میں زکاة آتی ہے ضرورت کی ان میں زکاة نہیں آتی تو اللہ نے واجب کیا جو اس مال کے اندر ہے تو بندہ جو اپنے اوپر واجب کر رہا ہے وہ بھی کس میں سے آئے گا اس ہی مال میں سے آئے گا سورة سمجھ میں آگئے وَنَحْنُ اتبَرْنَا اور ہم نے قیاس کیا ایجاب العابدی بندے کے ایجاب کو دیکھو اس کے اندر وہ اپنے اوپر بندہ خود واجب کر رہے اور اللہ اس پر واجب کر رہے اللہ جو واجب کر رہے وہ کس کے اندر مال زکاة وغیرہ کے اندر تو یہاں پر بھی جو ایجاب آئے گا اسی مال زکاة میں بھئی ایک آدمی نے یہ قول کیا مال صدقت بھئی کس پر آئے گا یہ بھئی اس پر یہ قول کس مال پر واقع ہوگا صرف مال زکاة یعنی سامان تجارت کو اور یا سونا چاندی وغیرہ ہو ان چیزوں پر آئے گا اب ایک آدمی کے پاس ہے ہی یہی چیزیں اور کچھ ہے ہی نہیں اس نے کہ میرا سارا مال صدقہ ہے تو اب اس پر واجب ہو گیا کیا کرے اپنے سارے مال کو کیونکہ اس کے پاس موجود ہی صرف کیا ہے بھئی صرف وہ ہی مال تو دوسرا مال تو اس وقت اس کے پاس موجود ہی اور اس سارے کے بارے میں تو اس نے کیا کہ دیا مال صدقہ ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ سارا صدقہ کرنا پڑے گا ہاں اپنے لئے صرف اس قدر اس میں سے خوراک روک لے جب تک اس کو آگے مال نہ حاصل ہو جائے جب اس کو آگے مال حاصل ہو جائے گا تو پھر جتنا اس نے اپنی خوراک کے لئے روکا ہے اب اتنا ہی اس کو کیا کرنا پڑے گا صدقہ کیونکہ اس نے تو کہا تھا میرا سارا مال صدقہ ہے اور اس میں ایک ہفتے کی خوراک روک لی تو یہ ایک ہفتے جو خوراک روکی ہے جب اس کے پاس مال آجائے تو اتنا ہی مال کیا کرنا پڑے گا مزید اس کو صدقہ صورت سمجھ میں آگئے فَإِلَّمْ يَجِدْ إِلَّا ذَلِكَ پس اگر وہ شخص نہ پائے مگر وہ ہی مال یعنی جس کے اندر کیا آیا کرتی ہے ذکا تو امسک من حقو تہو اس میں سے اپنی خوراک کے بقدر روک لے فَإِذَا مَالَكَ جَب مَالِكَ بن جائے اور مَالْكَ تَصَدَّقَ بِمَا آخَذَا تو صدقہ کر دے گا جو اس نے کیا کیا تھا لیا تھا اس کے بقدر بھئی وَلَمْ يُقَدَّر بِشَئِن لِخْتِلَا کیا احوال النازی کہتے ہیں بھئی مقرر کیوں نہیں کر دیتے کہ اتنا روک لے پانچ دن کے خوراک روک لے دس دن کے خوراک روک لے اپنے لئے کہتے ہیں نہیں بھئی لوگوں کے چونکہ احوال مختلف ہیں اس لئے کسی ایک مقدار کو مقرر نہیں کیا جا سکتا ایک مزدور ہے اس کو روزانہ پیسے ملتے ہیں ایک تنخا والا ہے اس کو مہینے کے بعد پیسے ملتے ہیں ایک کاشکار ہے اس کو سال کے بعد پیسے ملتے ہیں تو لوگوں کے احوال مختلف ہیں تو ہر ایک اپنے حال کے بقدر خوراک روک لے گا سمجھ میں آیا جب تک اگلے مال مہینے کے وسط میں ایک شخص نے یہ کہا اور اس کو تنخا ملنی ہے پانچ تاریخ کو مثلا بھئی تو وہ پانچ یا دس تاریخ جب تک اسے تنخا ملنی ہے اس وقت تک کہ خوراک کو اپنے لئے اتنے مال کو اپنے لئے روک لے اور پھر جب نیا مال آ جائے تو اس میں سے کیا کر دے جتنا اس نے روکا تھا اتنا ہی اور ایک شخص مزدور ہے بھئی تو مزدور کو ہر روز شام کے وقت پیسے مل جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے لئے ایک دن کے خوراک روکے گا مہینے والا اپنے لئے جس مہینے میں تنخواب ملتی وہ زیادہ زیادہ کتنے کا روکے گا ایک مہینے کا کسان ہے بھئی کاشکار ہے اس کو مثلا سال بعد یا چھے مہینے بعد اب گندم ملے گی تو وہ اس وقت تک کے لئے اپنی خوراک روک لے یہ معنی ہے ولم یقدر بھئی یعنی مقرر نہیں کی جائے گی یعنی مقدار اس کی بیان نہیں کی جائے گی لے اختلاف یا احوال الناس لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے چنانچہ بتلار کون کتنا روکے گا قیل کہا گیا ہے المحترف یمسک لنفس وعیال محترف پیشے والا پیشے والا پیشے والا روکے گا اپنے نفس کے لئے وعیال اور اپنے احل وعیال کے لئے قوت یوم صرف اسی دن کی خوراق صرف اسی دن کی کیونکہ اگلے دن شان تو اگلے دن تک اس کو پیسے مل جائیں گے وصاحب المستقل ما يحتاج الیه الى وصول غلط جی وصاحب المستقل ما يحتاج الیه الى وصول غلط اور صاحب مستقل صاحب مستقل سے وہ مراد ہے جس کو مثلا بھئی مقصوص چیزوں کا آمد نہیں مل رہی ہو بھئی کرایہ وغیرہ مل رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی کرایہ وغیرہ یہ چیزیں جو اس کو مقصوص وقت کے بعد ملتی ہیں نفع جو اس کو ملتا ہے تو صاحب مستقل ہے مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ وہ مقدار جس کی طرف وہ محتاج ہے اتنی مقدار جس کا وہ محتاج ہے اِلَى وَصُولِ غَلَّةِ اپنے غَلَّے کے پہنچنے تا غَلَّے سے مراد آمدنی ہے نفع ہے چاہے کرایہ وغیرہ کی صورت میں ہو یا زمین وغیرہ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ شَهْرٌ اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے ایک ماہ ہے وَصَاحِبُ الزِّيَاعِ اِلَى وَصُولِ اِرْتِفَاعِ زِيَاعِ جَمَحِ زَيْعَةٌ کی غَلَّة اُگَانے والی زمین کو کہتے ہیں وَصَاحِبُ الزِّيَاعِ اور زمین دار جو ہے اِلَى وَصُولِ اِرْتِفَاعِ اِرْتِفَاعِ کہتے ہیں بلندی مراد یہاں نفع ہے نفع کو بھی کہتے ہیں اِلَى وَصُولِ اِرْتِفَاعِ اپنی نفع کے اپنی آمدنی کے وصول ہونے تک بھئی اس وقت کے لئے روک لے گا جتنی ضرورت ہے خُراب کی وَأَكْثَرُ ذَلِكَ تِجَارَتِ اِلَى وَصُولِ مَالِ تِجَارَتِ اور صاحب تجارت جو ہے تاجر جو ہے جب تک اس کا مالِ تجارت جب اسے مالِ تجارت اسے حاصل ہوگا اس وقت تک کیلئے کیا کر رہے اس میں سے روک لے گئی چلیے بس مناہدہ والمرام اللہ علم حقیقت السلام